لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی کے دروس اختتام کے قریب آئے جا رہے ہیں تو ہم نے اس زمن میں فیصلہ کیا کہ سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کام کیا جائے کیونکہ کچھ باب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ہم سیرت النبی کے آخری دروس میں دیکھ رہے ہیں تو صدیق اکبر کی حیات طیبہ کو شروع سے اگر دیکھا جائے تو یہ سب کے لئے مشعل راہ ہوگی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ اور آپ کے والد کا نام عثمان تھا لیکن اب زیادہ تر ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے اور آپ کے والد محترم جن کا نام عثمان تھا وہ ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہوئے تب قاطب نے سعید نے ابن سیرین سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عطیق تھا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آپ کا لقب تھا اور آپ کا نام عبداللہ تھا ابو نعیم فضل بن دکین کہتے ہیں کہ آپ کے قدم فی الخیر یعنی بھلائی میں دیرینہ ہونے کی وجہ سے یہ لقب آپ کو عطا ہوا تبرانی نے قاسم بن محمد سے روایت کیا انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی بابت دریافت کیا تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ آپ کا نام عبداللہ تھا تو اب بیٹی ہی باب کا نام بتا سکتی ہے اس لئے بیٹی سے پوچھا گیا تو بیٹی نے کیا بتایا کہ میرے والد کا نام عبداللہ تھا ابن مندہ اور ابن عساکر موسیٰ بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ابو طلحہ سے پوچھا کہ صدیق اکبر کا نام عتیق کیوں کر رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے تو جب صدیق اکبر پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر خان کعبہ میں گئی اور اللہ عز و جل سے دعا کی کہ اللہم انہذا عتیق من الموت فہبھولی اے میرے پاک پروردگار بے شک یہ بچہ بہت سے آزاد ہے اسے مجھے انعیت فرماؤ تبرانی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ کا نام عتیق اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ بہت ہی حسن سورت انسان تھے ابن عساکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا نام ان کے گھر والوں نے عبداللہ رکھا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کا نام آن حضرت نے عتیق رکھا تھا ابو یالہ نے اپنی مسنت اور ابن سعد اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا میں ایک دن اپنے گھر میں تھی اور رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ سہن میں تشریف رکھتے تھے میرے اور ان کے درمیان پردہ تھا اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے تو حضور نے فرمایا جو شخص عتیق من النار یعنی دوزخ کی آگ سے آزاد کو دیکھنا پسند کرتا ہو تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کے گھر والوں نے آپ کا نام عبداللہ رکھا تھا مگر عتیق کے نام سے آپ مشہور ہوئے ترمزی اور حاکم حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق حضور کی خدمت میں تشریف فرما ہوئے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار اے ابو بکر تو دوزخ کی آگ سے خدا تعالیٰ کا آزاد کیا ہوا ہے پس اسی دن سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا باقی رہا صدیق کا لقب تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے ہی میں آپ کا لقب صدیق تھا کیونکہ آپ ہمیشہ سچ ہی کہتے تھے لیکن آپ کو اس لقب سے شہرت تب ملی یہ بی بی آئیشہ کی روایت ہے امام حاکم نے اس کو مستدرک میں روایت کیا ہے کہ جب مشرقی نے مکہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ کیا آپ نے اپنے دوست کی بات نہیں سنی کہ وہ کہتے ہیں رات میں بیت المقدس گیا اور آسمانوں کی سیر کی اور واپس آ گیا بھلا یہ بھی کوئی بات ہی ایسا کیسے ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جو تم کہہ رہے ہو کیا میرے پاک نبی نے کہا ہے انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم ابھی آپ سے سن کر آ رہے ہیں تو صدیق اقبر نے کہا اگر میرے پاک نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے کیونکہ میں اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ کہیں کہ میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں تو ہم اس پر ایبان رکھتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان کی تزدیق کی بلا جھجک ابن عساکر نے حضرت انس اور حضرت ابو حریرہ سے اسی طرح کی روایت اور طبرانی نے امہانی سے اسی طرح کی روایت مروی کی ہے تو امہانی کون ہے یہ سیدنا علی مرتضی کی بہن ہے اسی طرح ابو وحب یہ غلام تھے ابو حریرہ کی وہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ مراج میں واپس آتے وقت مقام زی طوا پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل لوگ میری تزدیق نہیں کریں گے حضرت جبرائیل نے عرص کی آپ کی تزدیق حضرت ابو بکر کریں گے اور وہ صدیق ہے اس حدیث کو امام طبرانی نے عوصت میں روایت کیا ہے امام حاکم نے مستدرک میں نسال نزال سے روایت کی ہے انہوں نے حضرت علی سے دریافت کیا اب یہ اتنی خوبصورت حضیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں اور وہ صدیق اکبر کی شان بیان کر رہے ہیں اس سے ایک بات تو بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیعت میں اور جمی صحابہ میں صدیق اکبر میں اور اہل بیعت میں کوئی رنجشیں نہیں تھی ورنہ علی کرم اللہ وجہ صدیق اکبر کی شان کیوں بیان کرتے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے دریافت کیا گیا کہ اے امیر المؤمنین یعنی کہ حضرت علی کی خلافت کا زمانہ ہے اے امیر المؤمنین ہمیں صدیق اکبر سے متعلق خبر دیجئے انہوں نے فرمایا ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں خدا نے ان کا نام صدیق حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا ہے یعنی ان کو صدیق کا جو نام یا لقب دیا گیا ہے یہ اللہ عزوجل کا عطائی لقب ہے جو ایک طرف تو ملائکہ نے بھی کہا اور اللہ کے نبی نے بھی کہا پھر حضرت علی نے کہا وہ نماز میں آن حضرت کے خلیفہ تھے یعنی حضور کے بعد حضور کے مسلے پر حضور نے انہیں کھڑا کیا اور آن حضرت نے انہیں ہمارے دین کے لئے پسند فرمایا تھا پس ہم نے انہیں اپنی دنیا کے لئے پسند فرمایا اور اس حدیث کی جو اسناد ہیں جو سنت ہیں وہ جید ہیں دار قدنی اور حاکم نے ابو یحییٰ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں شمار نہیں کر سکتا میں شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ممبر پر یہ کہتے سنا گیا کہ اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق کا نام اپنے نبی کی زبان پر صدیق رکھا ہے سبحان اللہ تبرانی بسند جید اور صحیح حکیم بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل کیا ہے حدیث اہد میں ہے کہ اے اہد ٹھیر جا اثبت یا اہد اور ساکن ہو جا کہ تجھ پر ایک نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے اور شہید ہے وہ صدیق صدیق اکبر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور والدہ کا نصب بھی عام دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ آپ نصب کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی پینیوں بعد ملتے تھے حضرت ابو بکر کے والد کا نام تو میں آپ کو بتا چکا ہوں تھا اثمان ان کا لقب تھا ابو قحافہ اثمان بیٹے تھے عامر کے ٹھیک ہے تو اثمان کس کے بیٹے تھے عامر کے اور عامر بیٹے تھے عامر کے تو حضرت ابو بکر کے والد کا نام اثمان اور دادا کا نام عامر ٹھیک ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساتھ ساتھ والدہ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایک ریلیشنشپ پتا چل جائے کہ ان کے والد اور ان کے والدہ کے درمیان کیا ریلیشنشپ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام تھا سلمہ بنت سخر ان کی کنیت انہوں الخیر تھی سلمہ بنت سخر سلمہ ان کا نام تھا وہ بیٹی تھی سخر اور سخر بیٹے تھے عامر کے تو سلمہ کے دادا کا نام عامر اور اثمان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں وہ اور سلمہ ان کے درمیان ریلیشنشپ تھا وہ ریلیشنشپ کیا تھا کہ حضرت ابو بکر کی والدہ ماجدہ حضرت ابو بکر کے والد بزرگوار کے چچا کی بیٹی تھی تو دونوں ایک ہی نصب سے تھے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا ذرا آگے تب نصب دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو بکر بیٹے ہیں عثمان کے عثمان بیٹے ہیں عامر کے عامر بیٹے ہیں عمر کے عمر بیٹے ہیں کعب کے کعب بیٹے ہیں سعد کے سعد بیٹے ہیں ٹیم کے تو چونکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کی شاخ ٹیم کی اولاد سے تھی اس لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں تیمی کہلائے ابو بکر الصدیق تیمی آپ کا قبیلہ تیمی تھا جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاشمی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے اچھا بنو تیم جو ہے یہ جو تیم ہیں بنو تیم تو تیم کی اولاد ہے اب یہ تیم کون ہے تیم دلاصل مرہ کی اولاد ہے اور مرہ پر جا کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب مل جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب مبارک میں پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ محمد بن کا مطلب ہوتا ہے son of بنت کا مطلب ہوتا ہے dot rock تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ حضور کو ملا کر حضور سے مرہ تک آٹھ لوگ ہوتے ہیں اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کا نصب دیکھتے ہیں مرہ تک ابو بکر یعنی کہ عبداللہ بن ابی قحافہ یعنی کہ عثمان تو ابو بکر بن ابو قحافہ بن عامر بن عمر بن قعب بن سعد بن تیم بن مرہ تو سیدنا ابو بکر کو ملا کر مرہ تک آٹھ لوگ ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرہ سے سات جنریشنز بات تھے سیدنا ابو بکر بھی مرہ سے سات جنریشنز بات تھے ٹھیک ہے تو مرہ پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کا نصب مل جاتا ہے اور مرہ کون ہے مرہ قعب کے بیٹے ہیں قعب لوائی کے بیٹے ہیں لوائی غالب کے بیٹے ہیں اور اس طرح نصب عدنان تک میں آپ سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں تو سیدنا ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرشی ہیں تو مرہ پر جا کر آپ کا نصب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے تو یہ مختصر حالات تھیں حضرت ابو بکر صدی اللہ عنہ کے نام سے متعلق آپ کے لقب سے متعلق اور آپ کے نصب سے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں ہم حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور کچھ اور حالات و واقعات دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَى